بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے کسان بھائیوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ خاص طور پر اس میں گندم کی حوالے سے جو نئی گندم کی کاشت ہے اس کے حوالے سے اور پرانی گندم کی حوالے سے بھی کچندے کا اپ ڈیٹس ہیں چونکہ اس کے ریٹس میں بھی جب روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنی کومنٹر ہے وہ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نئی گندم کی کاشت کے حوالے سے بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آج گننے کے حوالے سے بھی بڑی اہم اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیٹس میں شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ جو بلاد کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹس ہوں کوئی بھی پوزیٹیو چاہے جو کسانوں کے حکمی چیز آتی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کسانوں کے نقصان کے لیے کسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسانوں کے خسارے کے لیے کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے وہ بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ بھی واضح سی بات ہے آپ بھی ولاد کو دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی روزانہ کی بنیاد پر کسان کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے پریٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آج جی بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا سید والا فارم عارف والا میں جہاں پہ کسان اور پولیس آمنے سامنے آگئی بیسی کری معاملہ یہ تھا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر جو ہے وہ مزیرے اور چھوٹے کسانوں سے جو ہے وہ رکبہ چھین لیا گیا اب ہوا کیا کہ اس دوران یہ سید والا فارم ہے عارف والا میں جہاں پہ سیڈ کارپوریشن کی اپنی جگہ تھی اور اس کو چھین کے ایک پرائیویٹ آدمی کو دے دی گئی وہاں پہ جب ایک پرائیویٹ آدمی کو دی گئی تو واپ کے جو مزیرے تھے چھوٹے کسان تھے وہ آئے اور انہوں نے اس شخص سے چھیننے کی کوشش کی معاملات بگڑے پولیس وہاں پہ پہ پہنچی تو مزیرے کافی تعداد میں تھے تو پولیس اور مزیرے آمنے سامنے ہو گئے کافی جو ہے وہ لڑائی اور لوگ جو کوئی بڑے معاملات خراب ہوئے اب دیکھنا یہ ایک کسان رابطہ کمیٹی جو ہے انہوں نے بھی اس پہ حوال اٹھائی اور کہا کہ حکومت ہوش کے نا کن لے اگر ایسے آپ کسانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ گندم کاش کریں کیونکہ یہ سب کچھ گندم کی کاش کے لیے ہو رہا ہے جو سرکاری رقبے کسان اتنے عرصے سے بھی تیار ہیں اور میں نے اکلے دن آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھی جسٹس منصور شاہ جو ہے وہ اس پہ دے چکے ہیں جو آپ سپریم کورٹ کے چیز جسٹس ہے جب لاہور آئی کورٹ کے جسٹس ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہ اس پہ سٹی آڈر دے چکے ہیں اور یہ جو بیس سال سے جو ہے وہ نائنٹین الیون کا یہ ایکٹ ہے کہ کوئی بھی کسان اگر سرکاری رقبہ یہ تو سرکاری بھی نہیں تھا جو سرکاری رقبہ جو ہے وہ بیس سال سے استعمال کرتا رہا ہے تو اس سے آپ چھین نہیں سکتے لیکن اس سب کے باوجود چونکہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ کسان جو گندم کاش نہیں کر رہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار دیکھنے کو مر رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پر سرسوں بہت زیادہ کسان جو ہے اکاش کر رہے ہیں گندوں کی بجائے اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو جانا بھی چاہیے اس طرف پیاز اور ٹماٹری کی طرف بھی کسان کافی جا رہے ہیں کیونکہ ہم ٹماٹر اور پیاز میں نے اگلے دن بھی آپ کو خبر دیتی کہ ایران اور افرانستان سے منگوا رہے ہیں ہم ڈالر دے کے انہیں لے رہے ہیں تو اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اگر کسان خود دوگائیں گے تو واضح سی بات ہے یہ والا جو دورانی ہوتا ہے یہ والا وقت اس میں پیاز اور اس چیزوں کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹماٹری کی بھی تو اگر اس دوران میں آپ کے پاس پیاز سٹور پڑا ہے تو آپ کی جو ہے وہ اچھی بھلے آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ کسانوں سے جو نئی کاش کے لیے اتنی محنت کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ پرانی گندم کے اب ریٹس جو ہے وہ تین ہزار کو آج کراس کر گئے مختلف جو اپن مارکیٹس ہیں اور مختلف چاندے کیسی غلہ منیاں تھی جہاں پہ تین ہزار کو کراس کر گئے گندم کے ریٹس تو آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب جب کسان کے پاس گندم تھی تو ان کو شرم نہیں آئی تب کسانوں کے اوپر مقدمات درج ہو رہے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ اب جب کسانوں کے پاس گندم ختم ہو گئی تو آپ ریٹس بڑھنا شروع ہو چکے اور جب نئی کاش کی باری آئی ہے تو جب انہیں ریٹ دینے تھے وہاں پہ جی ہم ایک ہزار ٹریکٹر دیں گے بھئی ایک ہزار ٹریکٹر سے آپ سات سات کروڑ کے لگ بگ کسان ہے تو ان کی جو ہے وہ ساری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر لیں گے اور پھر جو آپ گندم کے ریٹس ہیں ان کو برابر کر لیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی نہ اہلیت اور بے شرمی اور جو ہے وہ ہٹ درمی ہے جس پہ یہ لوگ تو لیں جی ہم لیول مشینیں دیں گے جی ہم ٹریکٹر دیں گے مطلب کتنے لوگوں کو آپ ایک ہزار ٹریکٹر لیول مشینیں آپ دے کے کیا مطلب کسانوں کو راضی کر لیں جی ہم کرزہ دینے جا رہے ہیں کرزہ کیا آپ نے دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کزار پہ ہر ایکر پہ کاٹ رہے ہیں اور اوپر سے وہ آپ تو پیسہ بچا رہے ہیں پھر جی نہ اہلی دیکھیں کہ جی اب جہاں پہ کسان کارڈ کے ساتھ لائف سٹارٹ کارڈ بھی بننا شروع ہوگی اس پہ بھی کرزہ دیا جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جب میں یہاں پہ سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں پہ آ گئی ہے تو اب جی لائف سٹارٹ کارڈ کے ذریعے بھی آپ کو کرزہ ملنے جا رہے ہیں اور یہ حکومت دیری جب ایک شخص جو وہ مفت میں گائیں بین سے تقسیم کر رہا تھا مرگیاں دے رہا تھا تو اس وقت یہ لوگ اس کا مزاق اڑا رہے تھے اور اب خدالہ کے یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اگر کسانوں کو اس طرح سے اور وہ بھی کوئی اچھی ٹیکنیک دیں نا اب کیا جی کرزے دینے جا رہے ہیں اس پہ بھی یہ پیسے رکھیں گے اس پہ بھی یہ بچت کریں گے جس طرح سے کسان کارڈ پہ ہر کسان سے تین تین چار چارز روپے بچت کر رہی ہیں کرزہ دے رہے ہیں کرزہ انہوں نے شوگر میلز گروپ ہے انہوں نے بقیادر طور پر گننے کا ریٹ کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے چار سو روپے ریٹ فی من جو ہے وہ مقرر کرنے کا اعلان کیا اگر ہم بات کریں چونکہ آج شوگر ایڈوائزری بورڈ کی بھی میٹنگ تھی جو کہ کینسل ہو گئی ہے اور یہ میٹنگ ساتھ یارہ دوزار چوبیس کو دوبارہ ہوگی جو ہی اس ریلیٹڈ مختلف اپ ڈیٹس آئیں گی جو بھی شوگر ایڈوائزری جو ہے وہ مختلف اپ ڈیٹس سامنے جائیں گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی اس دن والے بلاد کے لیے اور ساتھ ساتھ آجے بہت افسوسناک واقعی بھی سامنے ہے جب خانے وال میں جو ہے وہ نیر ٹوٹی اور کافی سارے کسانوں کی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی اب میک مین آر کو یہاں پہ اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے جب آپ مظالم کر رہے ہوتے ہیں تو کسان اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اور بڑی خموشی سے برداشت کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ہونی ہوئی ہے کوئی حکومت خود سے نہیں کر رہی لیکن آپ اس میں واضح سی بات ان کا ہوتی ہے نائلی کیونکہ لاپروائی اس میں شامل ہوتی ہے لیکن پھر بھی کسان برداشت کرتا ہے اب جب کسان برداشت کر رہا ہے اور پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہے بھئی گندم کے ریٹ دے دیں گندم کے ریٹ دیں ہم گندم کاش کریں گے لیکن نہیں ریٹ نہیں دینے ہم نے آپ کی زمینیں چھین نہیں ہے آپ کی زمینیں چھین کے وہاں پہ گندم کاش کروانی ہے مطلب کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ چیزیں بتا کون رہا ہے اور یہ طریقہ اپنانے کو کہہ کون رہا ہے مطلب ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناکہ لینے چاہے گا پاکستان کی محیشت کو چلانا ہے اور پاکستان کی محیشت کا جو پیہ ہے وہ زراد سے میکسیمم چلتا ہے میں کئی بار مختلف ویڈیوز میں بتا چاہوں کہ آپ کی بتیس بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں چھبیس تائیس بلین ڈالر صرف آپ کی زراد سے متعلق ہے گندوں ہے کپاس ہے سرسوں ہے ساتھ ساتھ منجی ہے تو یہ ان ان فصلوں اور عام خاص طور پر یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈالر بیر سے لیتے ہیں تو اس سے آپ کی محیشت چلتی ہے صرف کسانوں کو فیدہ نہیں ہوتا آپ کے ملک کو فیدہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ نائلی دیکھیں اور ہٹ دھرمی دیکھیں کہ نہیں اس طرح توجہ نہیں دینی کسانوں کو ضلیل کرنے خود بھی جو ہے باکستان کی محیشت کا بیڑا گار کرنے